اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر محمد ارسلان اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائلج کے اندر خمیرے کے عمل کس طرح ہوتا ہے اور کیا کیا چیز اس پر اثر انداز کرتی ہے جب چارے کو کٹا جاتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے اور سانس لے رہا ہوتا ہے اور یہ سانس لینے کا عمل کٹنے کے تھوڑی دیر بعد تک جاری رہتا ہے ایسے میں ہوا میں مجود بکٹیریا جو ہوا کی مجودگی میں متحرک ہوتے ہیں وہ پودے میں مجود شکر کی توڑکھوڑ شروع کر دیتے ہیں اور کاربن ڈائیکسوائیڈ اور حرارت پیدا کرتے ہیں اور چارہ بنکر میں ڈالنے کے چار دن بعد اس کا درجہ حرارت 32 دگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اور اس عمل کے دوران چارے میں ایسٹی کیسٹ کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے سائلت کی پی ایٹ 6 سے کم ہو کر 4 پر آ جاتی ہے جس سے باقی بکٹیریا تضابیت کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں اور چارے میں ایسٹی کیسٹ کی مقدار بھی بنا کم ہو جاتی ہے اور لیکٹی کیسٹ بنانے والے بکٹیریا متحرک ہو کر لیکٹی کیسٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں جو تقریباً دو ہفتے کے اندر اپنا یہ کام مکمل کرتے ہیں اور اس طوران چارے کا درجہ حرارت بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نارمل درجہ حرارت پر آ جاتا ہے اور اگر تمام پروسس اسی سارا چلتا رہے تو بہت ہی اچھی کوالٹی کا سائلت کیار ہوگا اور اگر کسی وجہ سے مثلا چارے میں شکر کی مقدار کم ہو یا ہوا کے داخل ہونے کی وجہ سے لیکٹی کیسٹ کی مقدار کم ہو یا بیوٹیری کیسٹ کی مقدار زیادہ بنے تو سائلت کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی اگر چارے میں فوری دستیاب شکر بھی موجود نہ ہو تو ہم اس میں شیرہ بھی ڈال سکتے ہیں پودے میں فوری دستیاب شکر اس وقت کم ہوتے ہیں جب پودا اپنی عمر کے آخری دور میں ہوتا ہے اس کا تنہ سخت اور پتے پیلے ہو جاتے ہیں تو ایسے میں چارے کا سائلت بنانا مشکل ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آدم کم ہوتا ہوتا ہے